ہم ڈسکس کر رہے تھے ہمارا ایک ٹاپک بہت ہی امپورٹن ٹاپک ڈی ای نے ایز ہیری ڈیٹری مٹیریل کے ڈی ای نے ایک وراثی مادہ ہے اب اس کی ہم ہسٹری کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ کون سے سانٹس نے ہم نے سب سے پہلے یہ کونسپٹ دیا تھا کہ ہیری ڈیٹری مٹیریل بھی جانداروں میں موجود ہوتا ہے جو کہ خصوصیات کو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرتا ہے اور اس میں اس کے بعد ہم نے مزید اس کے بارے میں یہ ڈسکس کرنا ہے کہ کون سے سانٹس نے یہ بات پروف کی کہ ڈی ای نے ایک وراثی مادہ ہے یا ہیری ڈیٹری مٹیریل ہے تو ہم نے جو ایکسپیریمنٹ ڈسکس کیا تھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہ ایکسپیریمنٹ ڈسکس کیا تھا فریڈرک گریفٹ کا اور فریڈرک گریفٹ نے ہمیں یہ بات پروف کی تھی کہ خصوصیات جو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں ایکچلی وہ ایک مقصود قسم کے ہیری ڈیٹری مٹیریل اور ایکسپیریمنٹ نے کیا چیز پروف کی تھی یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایکسپیریمنٹ نے یہ بات پروف کی تھی کہ جو وراثی مادہ ہے وہ موجود ہوتا ہے انڈی فارم آف ڈی این اے جبکہ فریڈرک گریفٹ نے اپنے ایکسپیریمنٹ میں یہ بات نہیں بتائی تھی انہوں نے اپنے ایکسپیریمنٹ کیسے ایکسپلین کیا ہاسپلڈ ایویلیل ان کے کلیس نے سیم وہی مکسچر بنایا جو لاس ٹرائم فریڈرک گریفٹ نے بنایا تھا انہوں نے مکسچر تیار کیا مکسچر کن چیزوں کا انہوں نے دو طرح کے بیکٹیریا کا مکسچر تیار کیا پہلے نمبر پہ انہوں نے جو بیکٹیریا مکسچر میں استعمال کیے وہ آر فارم تھے جیسے کہ گریفٹ نے بھی لاس ٹرائم اپنے ایکسپیریمنٹ میں یوز کیا تھے اور دوسرے اس نے یوز کیے آئس فارم اور یہ بیکٹیریا کیسے تھے ہیٹ کیلڈ بیکٹیریا تھے اب انہوں نے سیم ویسا ہی ایک مکسچر بنایا اور اس مکسچر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس مکسچر میں دو چیزیں موجود تھیں دو چیزیں کون سی موجود تھیں ان میں ایک چیز جو تھی وہ ڈی این اے تھا اور دوسری چیز جو اس مکسچر میں موجود تھی وہ پروٹین تھی آسفرڈ ایبری نے کیا کیا انہوں نے سب سے پہلے اس مکسچر میں سے پروٹین کو ریموف کیا کس کے ذریعے with the help of انزائم جسے آپ نام دیتے ہیں پروٹین ڈائجسٹنگ انزائم انہوں نے اس مکسچر میں پروٹین ڈائجسٹنگ انزائم کو اپلائے کیا جس کی وجہ سے یہاں سے پروٹین اس مکسچر سے ریموف ہو گیا اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس مکسچر کو انجیکٹ کروایا سیمیلرلی جیسے کہ فریدرک گریفت نے انجیکٹ کروایا تھا کن میں مائس میں تو انہوں نے دیکھا کہ مائس میں جو ٹرانسفارمیشن کا فینومینا تھا وہ پرفارم ہو رہا تھا ٹرانسفارمیشن کنٹینیو تو یہاں سے انہیں آسفارڈ ایوری کو یہ بات کلیر ہو گئی کہ پروٹین ایک وراثتی مادہ نہیں ہے کیونکہ اگر پروٹین وراثتی مادہ ہوتا تو ٹرانسفارمیشن کا فینومینا یہ سٹاپ ہو جانا چاہئے تھا اور آر فارم بیکٹیریا ایت فارم بیکرورٹ نہیں ہونے چاہئے تھے اب دوسری چیز اس مکسٹر میں کیا سی ڈی ای نے اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس مکسٹر میں سے دوسرے نمبر پر ڈی ای نے کو ریموف کیا ڈی ای نے کو کیسے ریموف کیا بائی اپلائنگ ڈی ای نے ڈائجسٹنگ انزائم جسے آپ ڈی ای نے کہتے ہیں ڈی ای نے جب اپلائی کیا تو اسے کیا ہوا کہ ڈی ای نے اس مکسٹر سے ختم ہو گیا اب اس مکسٹر کو دوبارہ سے انجیکٹ کروایا گیا مائس میں تو انہوں نے دیکھا کہ ٹرانسفارمیشن کا جو پرانسس ہے وہ اب کیا ہو چکا تھا سٹاپ ہو چکا تھا تو یہ بات کلیئر کرتی ہے کہ جیسے ہی ہم نے ڈی ای نے کو اس مکسٹر سے ختم کیا تو ٹرانسفارمیشن کا فینامینا سٹاپ ہو گیا مینز کیا ہے کہ جو انفرمیشن تھیں ایس فارم بیکٹیریا کی وہ آر فارم بیکٹیریا میں منتقل ہونا بند ہو گئی اور آر فارم بیکٹیریا ایس فارم میں کنورٹ ہونا بھی سٹاپ ہو گئے دی ای نے ہی کیا ہے ہیری ڈی ٹری مٹیریل ہے یہ بات پروف کرتی ہے پروف دی ای نے اس کے بعد اڈیشنل ایکسپیریمنٹس کیے گئے اس بات کو مزید پروف کرنے کے لیے کہ کیا واقعی ڈی ای نے وراثی مادہ ہے اس پر مزید ایکسپیریمنٹس جو کیے گئے ان کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس یہاں پر جو نیکسٹ ایکسپیریمنٹ موجود ہے وہ ہے الفریڈ ہارشے اینڈ مارتھا چیز کا ایکسپیریمنٹ اوف الفریڈ ہارشے اینڈ مارتھا چیز یہ دو سائنٹس جنہوں نے ایڈیشنل پروف دیا کہ خاصفر ڈیوری کی بات کو انہوں نے مکمل ٹھیک ثابت کیا کہ واقعی جو وراثی مادہ ہے وہ موجود ہوتا ہے اندھی فارم دیا ایلفرڈ ہارشے اور مارتھا چیز نے اپنے ایکسپیریمنٹ میں تین چیزوں کو یوز کیا اگر ہم ان کے مٹیریل کی بات کریں کہ کون سی چیزوں کو انہوں نے ایکسپیریمنٹ میں یوز کیا پہلے نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اپنے ایکسپیریمنٹ میں بیکٹیریو فیج کو استعمال کیا اب بیکٹیریو فیج کیا ہوتے ہیں ایسے وائرس جو کہ بیکٹیریل سیل پر اٹیک کرتے ہیں اور یہ آپ اچھی طرح سے لائف سائیکل اور انٹرڈکشن آف بیکٹیریو فیج چیپٹر نمبر فائی فرس ٹیر میں سٹڈی کر آئے ہیں کہ یہ جو بیکٹیریو فیج ہوتا ہے بیکٹیریو فیج یہ ایسا وائرس ہوتا ہے جو بیکٹیریا پر اٹیک کرتا ہے اور اس کے اگر ہم بات کریں اس کی جو آوٹر کورن ہوتی ہے اسے کیپسر بولا جاتا ہے یا آپ اسے پروٹین کوٹ بھی بھولتے ہیں پروٹین کوٹ اس لئے بولتے ہیں کیونکہ یہ پروٹین کا بنا ہوا ہوتا ہے اور دوسری چیز جو پروٹین کوٹ کے اندر پیک ہوتی ہے وہ اس کا نیوکلی گیسر یا نہیں گیسر دی ای ای تو پہلا مٹیریل میں انہوں نے جو یوز کیا ہلفریڈ ہارش مارتہ چہہز نہیں وہ کیا تھا بیکٹیریو فیج دوسرا مٹیریل میں انہوں نے کونسی چیز استعمال کی انہوں نے ایکو لائی بیکٹیریا کونسی بیکٹیریا ہے جی ایکو لائی بیکٹیریا اور تیسری چیز جو انہوں نے مٹیریل میں ایکسپیریمنٹ میں استعمال کی تھی وہ کیا تھی ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹوپس ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹوپس ایکشلی ایسے آئیسو ٹوپس ہوتے ہیں جو ریڈییشن یا فلوری سینٹ چمک پیدا کرتے ہیں اور انہوں ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹوپس دو طرح کی یوز کیے تھے ایک پی ٹھرٹی ٹو تھا اور دوسرا ایس ٹھرٹی ٹھا پی ٹھرٹی ٹو جو تھا یہ فاسفورس کا آئیسو ٹوپس تھا اور ایس ٹھرٹی فائیو سلفر کا اب سوچنے ملی باب جی کہ اس نے اپنے ایکسپیریمنٹ میں ان دونوں آئیسو ٹوپس کو ہی کیوں یوز کیا فاسفورس کو ہی کیوں یوز کیا سلفر کو ہی کیوں یوز کیا کیونکہ فاسفورس جو ہے اگر ہم فاسفورس کی بات کرتے ہیں تو فاسفورس جو ہے یہ موجود ہوتا ہے ڈی این اے میں فاسفورس کس پہ موجود ہوتا ہے ڈی این اے میں اور اگر ہم سلفر کی بات کریں تو سلفر کس پہ موجود ہوتا ہے پروٹین میں so that's why انہوں نے ان دونوں ایٹمز کو یوز کیا اب ان مٹیریو کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے اپنا ایکسپیریمنٹ سٹارٹ کیا اور اس میں انہوں نے دو گروپ ز بنائے یہ ہمارے پاس بیکٹیریو فیج ہے ایک گروپ کے بیکٹیریو فیج کے پروٹین کوٹ کے ساتھ انہوں نے یوز کیا فاسفورس کا ایسوٹوپ یعنی کہ انہوں نے پروٹین کوٹ کے ساتھ لیبل لگا لیا تھا کس کا لیبل لگا دیا تھا سلفر کا لیبل لگا دیا تھا یعنی کہ ایس تھرٹی فائیو یعنی کہ پروٹین کوٹ کے ساتھ انہوں نے کون سائز ایسوٹوپ اٹیچ کر دیا تھا سلفر ایس تھرٹی فائیو کا اور دوسرے گروپ میں موجود جو آپ کے پاس وائرس تھا اس پر انہوں نے اس کے ڈی ای نی کے ساتھ پی تھرٹی ٹو کا لیبل اٹیچ کر دیا یہ اٹیچ کر دیا پی تھرٹی ٹو کا لیبل اب کیا کیا اب ان وائرس کو اللہ کیا کہ یہ اٹیک کریں کن پر اٹیک کریں بیکٹیریل سالفر تو کہتے کہ ان وائرس نے اٹیک کیا بیکٹیریل سالفر سو یہ آئے اور اٹیچ ہو گئے کس کے ساتھ بیکٹیریل سال کے ساتھ اب کیا ہوا انہوں نے انجیکٹ کیا اپنا ڈی ای نی کس کو انجیکٹ کیا جس ڈی ای کو انجیکٹ کیا ان سائد بیکٹیریل سال جبکہ ان کا پروٹین کوٹ جو ہے وہ باہر رہا آپ نیکس ٹائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈی ای جس کے ساتھ لیبل لگایا گیا تھا کس کا پی تھرٹی ٹو کا وہ کہاں چلا گیا ان سائد بیکٹیریل سال جبکہ آپ اس ٹائیگرام میں بھی دیکھ سکتے کہ ڈی ای نے ان سائیڈ دا سیل موف کر گیا لیکن جو کیپسٹ تھا وہ آوٹسائیڈ دا سیل ہی رہا اس کا کیا مطلب ہے کہتا ہے کہ واقعی جو انفرمیشن ٹرانسفر ہوتی ہے وہ ہمیشہ کس شکل میں ہوتی ہے ان ڈی فارم آف ڈی ای نے اور انہوں نے اس بات کو پروف کیا کہ جینیٹک مٹیریل جینیٹک مٹیریل is ریزر ان دی فارم آف ڈی ای ای تو یہ تھا آلفریڈ ہرش این مرث چیز کا ایکسپریمنٹ میں تھوڑا سا آور بھی بھی دے دیتا ہوں کہ جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس 35 اور پی 32 پی 32 لیبل لگایا تھا کس کے ساتھ ڈی ای ای کے ساتھ پروٹین کوٹ کے ساتھ پھر انہوں نے اللہو کیا وائرسز کو کہ وہ بکٹیریل سیل پر اٹیک کریں جب انہوں نے بکٹیریل سیل پر اٹیک کیا تو وائرسز کا جس ڈی ای نی ہی بکٹیریل سیل کے اندر منتقل ہو سکا ان کا پروٹین ہیڈ یا کیپسل ڈی ای کے اندر منتقل نہیں ہوا اور یہ بات پروف کرتی ہے کہ جو چیز انفرمیشن لے کر جاتی ہے وراثی یا ہریڈیٹری انفرمیشن لے کر جاتی ہے وہ ہمیشہ کس شکل میں ہوتی ہے انڈی فارم آف ڈی ای ای اور ان کا انڈ موسیقی